دیکھیں ایمانداری سے میں کہا وہ آرٹیکل 370 جو تھا اس کے ساتھ لوگوں کی جو اٹیشمنٹ تھی نا جیسے کیسے نا وہ دلی لگاو جو تھا تھا یہ کچھ بھی نہیں لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے دلی اٹیشمنٹ تھا کیا لیکن ایک چیز یہ تائی ہے ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں اس نام پہ بہت ساری دکانیں چلتی تھی اور اس کا شرائی جاتا ہے پردان منطری کو کیونکہ ان کی اس آرٹیکل ہٹانے سے ان کی تمام دکانیں بند ہوئی آپ دیکھتے تھے روز 307 ایک ہمارا لیڈر کہتا چوانیزت میوانیزت ترہت ساتت ترہت ساتت جب 307 ہٹی تو بلی کی طرح چھپ گئے اور ابھی تک وہ پتہ نہیں کہا ہے سارے لوگ کوئی سلف رول کے نام پہ کوئی کیا کہتے ہیں اٹرانمی کے نام پہ کوئی دوسرے نام پہ ہمیں بہلا رہے تھے لیکن جب ان کو اپنی سڑکوں پہ آنے کی باری تھی اس پہ پروٹیسٹ کرنے کی باری نہیں ہم سے جو ہم مانگ رہے تو وہ تو دیا نہیں آپ نے جو ہمارا تھا وہ بھی چھین لیا لیکن اس وقت ان لوگوں ہم کشمیریوں کو ان کی اصلیت پتا چلی میں نہیں کہوں گا آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد بہت ساری کامیں ہو دیکھیں دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے آبیسلی ترکی تو ہوگی جیسے ٹوریزم کا فلو ہوا انفواشنٹ اس کے بعد کرونا آ گیا کرونا سے تو ساری دنیا کا حال آپ کو پتا یہ بڑا پینڈنمک تھا بزنس ریلیٹر سارے کام ہیں لیکن آور آل آور دیکھیں گے سب سے پہلے تو ایک چیزیں میرے خیال سے جو اس نام پہ آرٹیکل 370 کے نام پہ یہاں ہر وہ کہتے ہیں نا دس قدم کے بعد دکانیں چلتی تھی وہ بند ہو گئی ہے اور لوگوں کو بھی اب یہ سمجھ آئے تھے یہ کھوکلے نارے تھے یہ نارے جو تھے آرٹیکل 370 ہمارا کچھ ایسا ہے جو آسمان سے اترا ہوا ہے ہماری پروٹیکشن کے لیے لوگ اس خواب سے اب بیدار ہو چکے ہیں لیکن ہاں ایک چیز ہے تھرٹی فائیو اے تھرٹی فائیو اے ہو سکتا ہمارے فیور میں تھا لیکن آفٹر آل آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد ترکی تو ہوئی ہے ایمانداری سے کہیں گے روڈ اس کا آپ کا دیکھئے روڈ اچھے ہے ٹیوریزم کا بڑا ہی فلو آیا ہے اس سال آیا ہے برد قسمتی آرٹیکل 370 میں اٹھا ہے فائیو پانچ آگست انیس سو میں اٹھا ہے پھر آ گیا کورونا کورونا کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا ایک ساتھ جب ساری چیزیں ہوتی تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے اچھائی کہاں ہوئی برائی کم پھر تو زیادہ تر لوگ برائی کی طرف دیکھتے دیکھیں جو آرٹیکل پہلے کے جو حالاتیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جو آج کے حالاتیں وہ ڈیفرنٹ ہیں سب سے پہلے آپ کوئی بھی کام کرو چاہے آپ پڑائی کرلو چاہے آپ بزنس کرلو چاہے کوئی بھی کام کرلو آپ اس کے لئے پیس امن ضروری ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس نام پہ بہت ساری دکانیں چلتی تھیں جو بند ہوئی ہے آرٹیکل 3 ہٹنے کے بعد آپ نے دیکھا کوئی ہرتال ہوئی ہے تب سے کہاں گئے وہ ہرتال والی اب یہ چیزیں جو بھاٹی پیس آیا لوگوں کو پتا ہے کہ بجی نارملس کی طرف آ رہے ہیں امن ہو رہا ہے چاروں طرف سے سیدھی سی بات ہے بزنس آپ کی باتی جو آپ چھ بجے دکانیں بند کرتے ہیں آج نو بجے آپ بند کرتے ہیں دس بجے آپ بند کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو حالات نارملس کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ سے سیدھی سی بات ہے کام تو بڑے گا یہ آپ اور ڈیپلمنٹ کی جہاں تک ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ کورونا کی وجہ سے کچھ اچھا یہ دکھے آئی نہیں دے رہی ہے لیکن آفٹرال ترکی ٹھیک ہے اس سال جو دوہزار بائیس کا تھا مجھے نہیں لگتا تھا اسطنا ٹورسٹ فلو ہمارے یہاں آیا ہوا یا آ رہا ہے تو یہ تو اسی کی دین ہے اور دوسری بات ہے جو تھری سیونٹی کے میں جاتا دیکھیں ایمانداری سے ایزیا کشمیری اس میں اب تک فورٹی سیونٹ سے لے کے کتنی ایمینڈمنٹ ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک پرٹیکلر پولٹیکل پوالٹیز کے فیور میں جا رہی تھی جب ان کو ضرورت پار دی بچ اس ایکٹ کو اٹھا اس دفعہ کو ہٹا تو وہ ہٹا دے تھے اپنے فیور کے اس وقت کوئی شور نہیں ہوتا تھا اس وقت کوئی حلہ نہیں ہوتا تھا آج جب وہ جیلوں میں گئے سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمارے دل کو ہے نا تھنڈک پہنشی کشمیری عوام کے کیونکہ وہ جیل میں گئے جن لوگوں نے ہمیں بہلایا پھسلایا اپنے مزے کے لئے ہمیں ہمارا ہمیں برباد کر ڈالا اپنے مزے کے لئے عام جنتہ کے لئے نہیں ہے آپ دیکھیں کشمیری اس وقت بیروزگاری وہ تو پہلے سے ہی تھی حالات اتنے خراب ہوئے کہ کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیا ہوا وجہ کیا تھی اس کی جس حالات سے ہم گزرے اس کی وجہ وہ یہی مین سٹنے والے جو ہمارے لوکل پڑے تھے وہ بے شک وہ کر رہے تھے بھائی آج تھی پانچ سال تیری باری ہے پانچ سال میری باری وہ سلسلہ ختم ہوا ہے اب ان کو پتہ چلا ہے بھائی جی یہاں کوئی قانون سے بڑھ کر نہیں آج فارو قبلہ بھی جیل میں تھا مہبا مفتی بھی جیل میں تھی کہاں گیا سیلف رول کہاں گیا آٹانوی تو اس وجہ سے لوگ بڑے آرام سے لوگوں کو بڑی ٹھنڈا پہنچے ان لوگوں کو جب جیل بیجا گیا تو لوگوں کو بڑی ٹھنڈا پہنچی ہے ان چیزوں سے لیکن ترقی تو ہوتی رہی گیا اب یہ نہیں کہتا ہوں رات و رات جو انہیں ستر سال میں نہیں کیا چار مہینے دس مہینے ایک سال یا دو سال میں ہوا ٹائم تو ہر چیز کو لگتا ہے اور لگنی بھی ہے بٹ ایک جو کھوکلے نہ رہی تو وہ ختم ہو گئے ہیں آج ان کو پتا ہے نہ ہے کہ ہم نے باجی اب قابلیت پہ ووٹ لینے ہیں قابلیت پہ کرسی پہ جانا ہے ہم نے کام پہ جانا ہے کرسی پہ آپ دیکھو تھیری سیونٹی اس سے پہلے کیا تھا سارا سسٹم یہاں کھا تھا کون سطوفہ لائے ان لوگوں نے ترقی کے لئے آپ دیکھو سری نگر سیٹی میں بھی ڈرینیج نہیں ہے پانی کا مسئلہ نہیں ہے کیا یہ دو سال میں تین سال میں چار سال میں حل ہوگا انہوں نے تو ستر سال یہاں حکومت کی کیوں ہم تر آپ دیکھو ڈرینیج کا مسئلہ لے لو ہماری جو کشمیر ویلی ہے یہ انڈسٹریز کے لئے نہیں بنی ہے یہ آنڈی ٹوریزم اور پاور سیکٹر پہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو ٹوریزم کا حال دیکھو ڈرینیج سکرتہ جار آپ دیکھو جتنا پینسہ باہر سے آئے تین ڈرینیج ہم بنا سکتے تھے اس پہ کوئی انکواری نہیں ہے کسی کو گریفتار نہیں کیا ہے کون لوگ تھے وہ ٹھیکے دار بھی ان کے اپنے کانٹرکٹر بھی افسر بھی ان کے اپنے کیمشن بیسیز پر کام چل رہا تھا کسی نے پوچھا ان کو کیوں نہیں ہوا ہے آپ دیکھو یہ لالچو کی خالی لالچو کو آپ دیکھو جو پرانا سو سال پہلے تھا وہ آج بھی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اب یہ خالی جو یہ دے رہے تھے شوشہ نا کہ حالات وہ ہے حالات یہ ہے آپ دیکھیں اس وقت حالات اور 370 سے پہلے پانچ آگسے پہلے آپ کو نہیں لگتا کتنا اندر ہے کیونکہ جب امن ہوگا تب ہی تو آپ کا کام چلے گا جب امن ہوگا تب ہی تو آپ کے سکول کھلیں گے جب امن ہوگا تب ہی تو آپ کے اچھے جو سویدہ آپ کو ہونی چاہے وہ ملے گی لیکن یہ امپورٹن ہوتا ہے کہ امن سے لیکن جن کی ذمہ داری ہوتی تھی امن لانے کے لئے وہ تو اس ایشو کو 370 کو بڑے ہی زور سور سے استعمال کرتے کیونکہ ان کی روزی روٹی اسی نام پہ چلتی تھی آپ دیکھو جو ہماری مین سٹی میں آئیں کہ ان کو افسوس کیا ہے کہ گریب کا بیٹا کیوں نہیں نکلا پانچ آگس دو ہزار انیس کو ساڑکوں پہ مرنے کے لئے کیونکہ ان کے بیٹے امریکہ یو ایس سے دوسری جگہ میں پڑھنے گئے تھے کیونکہ گریب کا بیٹا کیوں نہیں نکلا ہم اس چیز کے لئے وہ کہتے ہیں نا دیر سہی سہی اس خواب سے کشمیری جا گیا اپنا کون ہے پرایا کون ہے اچھا کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اب کشمیر ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور دیرے دیرے اس میں ٹائم لگے گا